اپنے سنامی کا خوفناک منظر سوشل میڈیا سائٹس پر ضرور دیکھا ہوگا سنامی کے بعد چاروں اور وناش کے نشان دیکھتے ہیں مانا جاتا ہے کہ موہن جداروس ابھیتہ کانت بھی بھینکر بار اور سنامی کے وجہ سے ہوا ہوگا ایسی تھیوری منگل گرہ کو لے کر بھی سامنے آ رہی ہے منگل گرہ کو لے کر ناسا کے پاس کچھ ایسے سبوت ہاتھ لگے ہیں جو منگل مستری کو بے پردہ کر سکتے ہیں وہی مستری جو کہتی ہے کہ منگل پر جیون ہونے کے نشان موجود ہیں بچپن سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ پرتوی کے علاوہ اگر کسی گرہ پر انسانی جیون کی سمبھاونا ہے تو وہ ہے منگل اب بچپن سے سنی یہ بات سچ کے اور قریب پہنچ چکی ہے اب اس بات کو وجن ملا ہے کہ منگل پر کبھی پانی کی جھیل ہوا کرتی ناسا کے پر سیورنس روور نے منگل گرہ سے ایسی تصویریں بھیجی ہیں جو ویجیان کی دنیا میں سنسنی ہیں روور کی بھیجی تصویروں میں ایک سوکھے پانی کی جھیل کے نشان دکھائی دیتے ہیں منگل گرہ کا یہی وہ علاقہ ہے جہاں جیون کی سمبھاونا سب سے زیادہ ہے ناسا نے ان تصویروں کا باریکی سے ادھین کیا اور اس بات کیا شنکا جتائی کہ قریب پونے چار ارب سال پہلے جب منگل گرہ کا نرمان ہوا تو اس کے نرمان میں پانی کی بھومی کا ضرور رہی ہوگی ناسا کا تو یہاں تک ماننا ہے کہ منگل گرہ پر اتنا پانی تھا کہ وہاں کی آئی باد میں بڑی بڑی چٹانے ڈوب جایا کرتی تھی اب ناسا کا پورا فوکس اس بات پر ہے کہ کسی بھی طرح منگل گرہ کی اس جگہ سے مٹی اور چٹانوں کے سیمپن لیب میں لائے جائیں اگر یہ ہو گیا تو بڑی آسانی سے پتا چل سکے گا کہ منگل پر کبھی جیون تھا یا نہیں 2021 کی فروری میں برسیورنس روور منگل گرہ پر اتنا تھا تب سے لے کر اب تک روور کی بھیجی تصویروں پر یہ پہلا بڑا خلاصہ ہے حالانکہ ناسا کا یہ میشن اگلے کئی سالوں تک چلنے والا ہے لیکن سال 2030 تک یعنی 9 سال بعد تک ناسا اس دیشہ میں بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے سوچئے اگر پرتوی کے علاوہ منگل پر جیون ہے یہ ثابت ہو گیا تو انسانوں کی بستی کو ایک اور ٹھکانہ مل جائے گا بیورا ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت پر اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت پرچ پار موسیقی